بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں اجازم ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں اجازم ساری فورد سیکرٹس اللہ بڑکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے ریزک میں آپ کے ذائقوں میں تو میرے پیار پیار دوستو آج میں آپ کے لئے سیکرن ہارٹ انڈ سورس ہو لے کے آئے ہوں اس میں ہم کچھ سپیشل طریقے ازمائیں گے کچھ خاص اس میں مسالی آئٹ کریں گے مطلب کہ ہم کچھ ایسا کریں گے کہ ریسٹرونٹس والے سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے یہ خوبصورتی یہ ٹیسٹ یہ فلیور اور یہ طریقہ انہوں نے پہلے کیوں نہیں ازمائیا انشاءاللہ آج آپ کو کچھ ایسا جاننے کو ملے گا کہ آپ کا دل کچھ ہو جائے گا ریسیپی بس آپ نے کبریٹ دیکھنی اینڈ تک اس میں بہت اہم چیزیں ہیں چلیں جب اسم ملہارہ مان رہی یہاں پہ چکن کا ایک پریسٹ کا پیس ہے جس کو ہم کٹ لیں گے تاکہ یہ جلدی بوائل ہو جائے اور سپیشل ٹیسٹ کے لیے افکورس اس میں کچھ ہڈی والا گوشت بھی جانا چاہیے ٹھیک ہے کچھ ہڈی والا گوشت ایڈ کر دیتے ہیں اب یاد رکھے گا جب بھی آپ نے چکن کو بوائل کرنا ہے اس کے اندر چاہے کوئی بھی ریسپی ہو آپ نے بڑی الائچی ضرور ایڈ کرنی ہے تھوڑا سا ڈھیر سارا پانی ایڈ کر دیں گے اور تین بڑی موٹی موٹی الائچی ایڈ کریں گے یاد رکھے گا الائچی جب بھی آپ نے لینی بڑے والی تو وہ موٹی موٹی ہونی چھے اس کے اندر جو دھانے ہیں بیچ وہ آپ کو نمائیہ فیل ہونے چاہیے بہر ڈھکا رکھ دیں گے اس کو بوائل کریں گے کب تک بوائل کریں گے جب یہ اچھی طرح سے اس میں آپ کو 10 منٹ لگ جائیں 15 منٹ لگ جائیں doesn't matter پس چکن اس طرح ہو جانا چاہیے اب جو سپیشل کام آج کروں گا فلیور کے لیے ٹیسٹ کے لیے اور ڈیفرنٹ ٹیس کے لیے وہ اب شروع ہونے والا ہے یہنی سپریٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ اور یہ جو چکن ہے اس کو ہم یہاں پہ شرائد کر لیں گے مطلب کہ اس کو ہم ریشا ریشا کر لیں گے نارملی ریسپی میں یہنی سے ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے لیکن ہم کچھ انشاءاللہ اچھا کریں گے سالنے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم خوبصورتی کڑائی لیں گے اور بہت ہی خوبصورتی سے اس میں 3 سے 4 ٹیبل سپون کوکنگ آئل کا لیں گے لو فلیم کے اوپر آپ نے یہ کام کرنا ہے بہت اہم کام ہے پوری ریسپی اس چیز پہ ہے لیسن کے میں نے لیے ہیں 4 سے 5 جب میں بہت اہم بہت ایک آپ کی shrimp اور یہ دیسی لیسن ہے دوسرا بھی چل جائے گا آپ نے لو فلیم کے اوپر اس کو 2 سے 3 منٹ تک پکانا ہے تاکہ اس کا شاندار سا فلیور خوشمو جائے نکل آئے اسی پہ یmillی ریسپی جو ہے وہ ڈیبینڈ کرے گی گاجرے long گاجرے ہیں ہمارے پاس بہت ایک چوب کی ہے ایک ہمارے پاس شملا بہت ایک چوب کیا یہاں پہ سبزیوں کو آپ نے حلوہ نہیں بنانا ہلکی سی آنچ کے اوپر ہم اس کو بکائیں گے یہ ہمارے پاس چھلی کے دانے مطلب کہ کون یہ ہم نے بوائل کر لیا تھے کیونکہ یہ کافی سخت ہوتے ہیں اور اگلی چیز ہے ہمارے پاس یہ لیجی مطر مطر بھی میں نے بوائل کی ہوئے ایک پہلی اب یہ یہاں پہ ماشاءاللہ سے دیکھیں کلر کمبینیشن اس چیز کو میں نے سپیشل فاکس میں رکھے یہ چیزیں کی ہیں یہاں پہ بندگو بھی جائے گی شاندر کرنچ کے لیے اب دیکھیں ماشاءاللہ سے اگر آپ کسی کے لیے کچھ سپیشل بنا رہے تو اس میں کچھ سپیشل ہونا بھی چاہیے دیکھیں کتنا خوبصورت کلر کمبینیشن ہے اب اس کے اندر ہم نے جو یخنی بنائی تھی اب اس میں ایٹ کریں گے کیونکہ اس وقت جو سبزیاں ہیں ان کے اندر بہت ہی شاندر لیسن کا فلیور ہے ٹھیک ہو گیا چلیں جی اب اچھے سے اس کو مکس کریں گے اور اس میں کچھ مسالے جائیں گے بہت ہی کم مسالے ہیں نمک جائے گا اس میں ہافٹی سپون ہافٹی سپون کالی مر جائے گی لال میٹ زیرا کچھ بھی اس کے اندر نہیں جانے والا لیکن کچھ مسالے ہیں جو ماں کے جا کے بتاؤں گا ڈی ٹی بل سپون اس میں ہے سڑکہ ایٹ کر دیں گے ڈی ٹی بل سپون اس میں ہم چلی ساوس ایٹ کر دیں گے چلیں جی اگلی سیدھا ہمارے پاس سویا ساوس سویا ساوس 1 ٹی بل سپون اس میں کافی ہوگا ٹھیک ہو گیا اب یاد رکھیں گا کہ ان ساوسز کے بغیر کبھی بھی سوپ کا فلیور ٹیسٹ خوشبو نہیں نکل دی تو یہ بہت ہی بہت ہی پورٹن ہے اب یہاں پہ ہمارا شٹیڈوٹ چکن تیار ہے اس کو اس میں ایٹ کر دیتے ہیں اور یہ آپ کی مرضی پہ ہے آپ اس کو بلکل بڑی کر لیں یا موٹا موٹا رہنے دیں تو میں نے میڈیم سا رکھا تاکہ اس کی خوبصورتی بھی نظر آئے اور جو ویجی ٹی بلز ہیں ان کے ساتھ ان کا کنٹراس بھی بنا رہے ٹھیک ہو گیا اب اس میں ایک اور ماہ سویشل چیز ایٹ کروں گا ٹیسٹ کو بہت بڑھانے کے لیے جو کہ ریسٹرونٹس والے کرتے ہیں چکن پاورڈر ہمارے پاس 1 ٹی بل سپون اگر آپ کے پاس وہ جو ٹکیاں ہوتی ہیں کنور کیوبز پانی کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے اچھے اس کو مکس کریں گے اور دو ٹی بل سپون یاد رکھیے گا کافی ہو گا ٹھیک ہے اب آپ نے فلیم کو ہائی کر دینا ہے سلولی اس میں ایٹ کریں گے جیسے جیسے یہ گرم ہوتا جائے گا یہ گھاڑا ہوتا جائے گا ٹھیک ہو گیا آپ نے سٹارٹ میں ایک دفعہ گھبرانا نہیں کہ یہ گھاڑا نہیں ہوا یہ گھاڑا ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا سلولی فلیم کو ہائی کر دینا تاکہ یہ اچھے سے گرم ہو جائے اب ہم کیا کریں گے اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے ایک ٹھیک ہے دو انڈے لے رہے ہیں انڈے کو ایٹ کرنے کا بھی دو طریقے ہوتے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کچھ لوگ انڈا ایٹ کرتے ہیں اور چمچ نہیں یہ لاتے ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے انڈے کے بڑے بڑے پیسز بن جاتے ہیں بہت اچھے لگتے ہیں خوبصورت لگتے ہیں یہ آپ کی اپنی پریفرنس میں ہے اگر آپ اس طرح سے چمچاہی لاتے جائیں گے تو یہ بلکل چھوٹے چھوٹے ہو جائیں گے جیسے کہ چکن کے ریشیں ہیں ٹھیک ہے تو ہم اس کو مکس کرتے جاتے ہیں تاکہ یہ بہت بڑے نہ ہو اور جو ویجیٹیبلز ہیں وہ بھی نمائی رہے ہیں ٹھیک ہو گیا چلیں جی اب ہم کیا کریں گے اس کے اندر بہت ہی سپیشل گرین انین ہمیشہ انڈ پی اٹ کرتے ہیں تاکہ اس کا کرنچ ہوشپو جو ہے وہ بڑھ کر آ رہ سکے ٹھیک ہو گیا اب میں ان کو مکس کرتا ہوں اور اس کی فائنل کو آپ نے مکس نہیں کرنا وہاں پہ آپ کو پتا سلے گا کہ آپ نے کیا کلر کمبینیشن کیا ہے آپ نے یہاں پہ کیا کمیسٹری لگائی ہے کیا کمال کیا ہے چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لیں جی اس کو بال میں ڈالتے ہیں اس کے بعد چمال سے چیک کرتے ہیں کہ یہ کیسا ہے چلیں جی اس کو سائٹ پہ کرتے ہیں تو ماشاء اللہ الحمدللہ دیکھیں جی میرے اللہ کی شان اس کی رحمتی نیمتی اور برکتے ہیں جو دیو سنے ہمارے آدموں ہمارے کھانوں میں چائنیز ہوت انڈ سار سوپ تیار ہے چائنیز چکن سوپ تیار ہے اور چائنیز کورن سوپ تیار ہے مطلب کہ چائنیز بیسٹ سوپ آپ کے لئے تیار ہے ریسٹرونٹ سٹائل ہے بلکہ ریسٹرونٹ سے بھی آگے ہے اس کے علاوہ آپ کو پلاؤ کی ریسپی چاہیے ہو پریانی کی ریسپی چاہیے ہو کیک ویڈ آٹ اوون کی ریسپی چاہیے ہو یمی این ٹیسٹی ریسپی چاہیے ہو آپ کو کسی بھی طرح کی آپ کو ٹین منٹ ریسپی چاہیے ہو لچ باکس ریسپی چاہیے ہو تو ہمارے چینل کے ویڈیو سیکشن میں جائے دعا میں یاد رکھیں موسیقی